بیسیکلی بفلو کمرشل اینیمل ہے ہی نہیں یہ شوک والے لوگوں کے لیے جانورہ گروہ میں جنہوں نے چارے کی ایکسٹرا کاس نہیں بڑھتی دنیا پوری کو دیکھ لیں آپ پوری دنیا میں دو سو بیس کے قریب ممالک ہے کتنے ممالک میں آپ کو بفز جو اینوں کو ملے لیے لیکن پوٹینشل ہمارے اندر نہیں ہے جو حسین فریزین کی ایوریج پروڈکشن جو ہے یہ پچیس لیٹر سے اوپر نہیں تھی آج یہ اسی لیٹر بھی دودھ پاکستان کے اندر دے رہی ہے میں نے خود ان کو دیکھا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ مہترین اللہ کا شکر سر پہلے تو اپنا تعرف کروائیے گا جی میرا نام احسان علائی ہے اور جو ایڈریس ہے میرا گاؤں مصف اور تحصیل پسور دسوک سے آرکوٹ ہے یہ کنگرامور سے ہم لوگ ساتھ آٹھ کلومیٹر سے آرکوٹ کی طرف ہے احسان علائی بفلو کی ویلی میں کوز فارمی کی جرد کیسے کی سر جرت کہہ لیں کہ میں نے یہاں پہ بف رکھی تھی بیس سے بائیس کے قریب اور ان کا پورا نچوڑ نکالنے کے بعد میں اس پوائنٹ پہ پہنچا کہ یہ ہماری غزائی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی ہماری کاسپ جو ہم اس کے اوپر لگاتے ہیں اس کو پیر نہیں کر سکتی بیسیکلی بفلو کمرشل اینیمل ہے ہی نہیں یہ شوک والے لوگوں کے لیے جانوریا گھروں میں جنہوں نے چارے کی ایکسرا کاسپ نہیں پڑتی دنیا پوری کو دیکھ لیں آپ پوری دنیا میں دو سو بیس کے قریب ممالک ہیں کتنے ممالک میں آپ کو باف ملے گی ایک کا دکہ ہے سر دو سے تین ممالک ہیں وہ بھی جو اٹلی تو اس پر ریسرچ تھوڑی سی کر رہا ہے تو اس لیے باقی سوائے ہمارے یہ سب کانٹینٹ کے کہیں پہ بھی آپ کو بفلو نہیں ملے گی تو اس کی ریزن یہی ہے کہ اس کی جو فیڈنگ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے آٹپٹ اس کی جو بہت کم ہے اس کے جو بچے ہیں اس کی جو کٹی آپ کہہ لیں اس نے فارم کے اندر آپ کا چار سال سے پانچ سال کے عرصے میں جا کے شامل ہونا ہے یہ جو جانور ہیں میرے پاس سامنے جانور کھڑے ہیں جن کی ٹوٹل ایج بیس ماہ ہے اور وہ بچہ دے کے پینتیس سے چالیس لیٹر دودھ دے رہے ہیں تو آپ کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں کاؤ اور بفت کا سر کاؤز باہر سے لائی جا رہی ہیں کیا ہماری بفت میں اتنا پوٹینشل نہیں کہ ہم باہر کی دنیا کو بیجیں سر پوٹینشل ہمارے اندر نہیں ہے بفت کے اندر ضرور پوٹینشل ہے لیکن پوٹینشل ہمارے اند نہیں ہے جو ادارے جنہوں نے اس کے اوپر کام کرنا تھا وہ سو رہے ہیں سکون سے پچھلے بیس تیس پچاس سال سے انہوں نے اس کے اوپر کام کوئی نہیں کیا لوگوں نے کام کیا ہے اپنی کاؤ کے اوپر اپنی بریڈ کے اوپر آج سے پچاس آٹھ سال پیچھے جائیں ستر سال پیچھے جائیں تو یہ ہوسین فریزین کی ایوریج پروڈکشن جو ہے یہ پچیس لیٹر سے اوپر نہیں تھی آج یہ اسی لیٹر بھی دودھ پاکستان کے اندر دے رہی ہیں میں نے خود ان کو دیکھا ہے تو آپ امیجن کریں ان لوگوں نے اپنی بریڈ کے اوپر کام کیا اور کتنے مہنگے جانور جو ہیں وہ دوسری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں شلیئے احسان الہی بھائی آپ نے پہلے بفلو فارمنگ کی اب کوز فارمنگ کر رہے ہیں بف پہ کیا کیا لگا کر کیا لے سکتے ہیں اور ایک کو پہ کیا لگا کر کیا لے سکتے ہیں سر بف کے اوپر میرے نظر میں اور جو کسی بھی تجربہ کار بندے سے آپ پوچھیں گے کہ دس لیٹر سے اوپر دودھ دینے والی بف آپ کو کم ہی مل ملے گی ویسے یوٹیوب میں تو ہمیں بہت ساری مل جاتی ہیں لیکن ریالیٹی میں بہت کم ملیں گی دس لیٹر کے جس جانور نے دودھ دینا ہے اس کی فیڈنگ کاسٹ ہے اس کی ونڈے کی کاسٹ ہے وہ تو ڈائی سو لیٹر سے بھی کم جو ہے نا وہ ڈائی سو لیٹر پہ آپ کو پر لیٹر ملک ملے گا ڈائی سو روپے یہ ایک جانور کا خرچہ اس کا تیرہ سو سے چودہ سو روپے ہے اور اس نے دودھ دینا آپ کو پینتیس تیس چالیس لیٹر تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے سر سر میری قوم کے اکثر علاقوں میں چائے کی چس نہیں آتی اگر وہ بفلو ملک سے نہ بنائی جائے سر ابھی آپ کو اس کے دودھ کی لذت ابھی آپ نے چائے پیئے ہیں یعنی مجھے تو محسوس نہیں ہوا یہ جو ان کی فیڈ انگریڈینٹس ہیں نا سب سے مین چیز اس کے اوپر ہے ہم ان کو ورلڈ کلاس فیڈ جو ہے چاہے وہ ہمیں امریکہ سے امپورٹ کرنی پڑے چاہے ہمیں جرمنی سے امپورٹ کرنے پڑے منرلز وہ ہم ان کو دے رہے ہیں یہاں پہ اور ان کے دودھ کی فیٹ اور ایل آر نیسلے دودھ لے کے جاتا ہے ڈیلی چیک کر کے لے کے جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ اس کا رنگت آپ کسی اینگل سے دیکھ ہی نہیں جاج ہی نہیں کر سکتے کہ یہ گائے کا دودھ ہے دہی بھی ٹھیک جم جاتا ہے اس کا اچھا خاصا اور اوپر سے جو گھی آتا ہے بفلو سے وہ تو شاید ظاہر سی بات ہے اس کی فیٹ کی پرسنٹیج ساڑھے چھے سے سات پرسنٹ ہے اس کی چار سے ساڑھے چار پرسنٹ ہے وہ ڈیفرنس آپ کو آئے گا لیکن میرے حال میں ڈیلی این آدھر وے کہ آپ کو فیٹ اتنی چاہیے بھی نہیں ہے آپ کو پروٹین چاہیے جس سے آپ کو طاقت ملتی ہے فیٹ زیادہ کھا کے تو وہ بفلو کے کٹے کی طرح لیزی نیسی آنی ہے سست ہونا ہے ہم نے جس چیز کا دودھ ہم پییں گے اس کی تاثیر ہمیں آئے گی ڈیفنیٹلی آئے گی یہ بھی مطلب پکی سچی بات ہے کہ جس چیز کا آپ بکری کا پییں گے بکری کا تاثیر بفلو کا پییں گے بفلو کی تاثیر اور گائے کا پییں گے تو گائے کی تاثیر یہ تو کامن سینس کی بات ہے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس پر کامنٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے یہ تو ہر بندے کو لے مین کو بھی آئیڈیا ہے کہ جو چیز آپ کھائیں گے وہ آپ کے اندر جو ہیں وہ اس کی تاثیر آئے گی ٹرینڈ کی بات کرتے ہم ہمارے ایریا میں گائے کا ٹرینڈ نہیں ہے اس کے ملک کی عادت نہیں ہے تو سیل کرنے کی ملک کی سٹریٹیجیز کیا ہیں کس ریٹ پر آپ کا ملک جا رہا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو گائے کا دودھ ہم یہاں ہم پر لوکل پیتے ہیں ہم اس کو دیکھے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گائے کا دودھ نہیں سیل ہوتا ہے یہ اس دودھ کی کوالیٹی ہے ہی بڑی ڈیفرنٹ بڑا ٹیسٹی ہے بڑا ہیلڈی ہے تو ساب سے پہلی بات تو یہ ہے اور دوسرا یہ کہ ہم یہاں پہ کمپنی کو سیل کر رہے ہیں وہ کمپنی آتی ہے کترہ بھی چھوڑ کے نہیں جاتی یہاں پہ پہلے ہمیں تھوڑا سا مشکل کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ پروسیسنگ کمپنیز کو ادھر اس ایریا میں لے کے آنے کیونکہ فارم کوئی نہیں آتے نہیں تھے لیکن وہ ہرڈل ہمارے علاقے کیلئے کم از کم جانا وہ حل ہو گئی بھی سر کاؤس کی بیشمار نسلیں ہیں بیشمار ورجنز ہیں آپ کس ورجن پہ کام کر رہے ہیں سر جو پروون اور ٹرائیڈ ان ٹیسٹڈ ورجن ہے کاؤس کا جو بریڈ ہے وہ ہے ہولسٹین فریزین ورلڈ میں ڈیری میں نمبر ون پروڈکشن کاؤس یہی ہے اور اسی پہ ہم بھی کام کر رہے ہیں اور اس کی آگے فردر جو سب کٹیگری ہے وہ آسٹریلین بریڈ جو ہے ہولسٹین فریزین کی اس کی اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آسٹریلیا کا ویدر اور پاکستان کا ویدر ویری سیمیلر ان کی ویدر کنڈیشنز اور جانور تگنے یہاں کے انوائرمنٹ کے ساتھ آکے اڈجسمنٹ ان کی زیادہ اچھی ہوتی ہے اور پروڈکشن بھی بہت بہتر ہے چلیں سر احسان الہی یہ برس سوری ہے یہ کوز کہاں سے منگوائیں کیسے منگوائیں اور کتنے میں منگوائیں اور کتنی منگوائیں سر یہ کوز میں نے ساری پاکستان سے خریدی ہیں اور یہ اصل پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ جانور ہمیں پاکستان سے ملتے کام ہیں اگر مل جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے میں نے سارا پاکستان گمپیر کے لیے کوئی جانور میرا پانچ لاکھ کا آیا اور کوئی جانور یہاں پر آٹھ لاکھ کے بھی کھڑے ہیں تو یہ ان کی بریڈ کے اوپر اور ان کی کپیسٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے سب سے اچھے جانور جو میرے پاس ادھر کھڑے ہیں وہ ایچ آر ایم کے کھڑے ہیں اور سب سے اچھا پرفارم بھی وہی کر رہے ہیں زبردست اور ان کی ملک پروڈکشن کس طرح کی ہے سر ان کی پروڈکشن یہ ہے کہ پہلی لیکٹیشن میں ان کا جنیٹک پٹینشل 40 to 45 لیٹر کا اور 35 to 40 لیٹر یہ دے رہی ہیں میرے پاس ابھی ہمارا جو سسٹم ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید امپروو ہونے کی ضرورت ہے ہم ان کے پورے پٹینشل پہ بھی ان سے دور نہیں لے رہے بھی ماشاءاللہ زبردست اچھا ٹوٹل کتنی کاؤز ہیں آپ کے فارم پہ میرے پاس جو ایڈرل کاؤز ہیں وہ 65 ہیں اور جو بچے ہیں وہ 38 کے قریب ہو گئے ایک گائے کی یا سو گائے کی یا جتنی بھی گائے ہیں ان کی روزانہ کی فیزیبلیٹی بھی ہوتی ہے سلانہ بھی ہوتی ہے مہانہ بھی ہوتی ہے روزانہ کی فیزیبلیٹی کی بات کی جائے تو سر ایک گائے پہ ایوریج کتنا خرچا جاتا ہے اور ایک گائے آپ کو کیا دیکھے جاتی ہے جو میری ہائی پروڈیسنگ گروپ ہے جو میرا اس پہ میری فیڈنگ کاسٹ سولہ سور پہ آ رہی ہے ان کی اوورال جو ونڈا ان کا سائل ہے ان کے منرلز ہر چیز اور ان کی پروڈکشن جو ہے وہ 40 to 45 لیٹرز ہے زبردست جگہ سے ٹوٹل آپ کی کتنی بنتی ہے یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کنسٹرکشن جاری ہے آپ کی جی بالکل ہم لوگ ملکنگ پارلر بڑا سٹیٹ آف دی آرٹ لے کے آ رہے ہیں اور ایٹیلین پارلر ہے اس کی وہ آگے کنسٹرکشن چال رہی ہے آگے فردہ شیڈ بھی جو ہے نو وہ ایکسٹینڈ ہوگا فیلحال جس جگہ کو ہم نے اکپائی کیا ہوا ہے یہ ایک اکڑ سے کچھ زیادہ ہے میرے خیال میں دس مرلے تک ہوگی سوری دس کنال تک تو آگے پلان ہے کہ ہم نے اس کو تین سے چار اکڑ میں شیڈز کو ایکسٹینڈ کریں گے شیڈز سٹرکچر فولی ریکمینڈڈ ہے سر اس کی علمبائی چوڑائی اور رنچائی بتا سکتے ہیں آپ یہ فولی ریکمینڈڈ نہیں ہے فولی ریکمینڈڈ جو سٹرکچر ہوتا ہے ایج کالم کے اوپر اور اس کی 36 فیڈ جو ہے نا ہائٹ ہونی چاہیے ہمارا کہلیں کہ میکشف سا سولیشن ہے اس کی شیڈ جو ہے ہم نے وہ چینج کی ہے وہ سٹیل والی نہیں ہے یہ فائبر اور سیمٹیڈ شیڈ ہے یہ ٹونٹی ٹو فیٹ اس کی جو ہے نا ہائٹ ہے سنٹر سے لیکن اس شیڈ کے ساتھ اس سٹرکچر میں ان کو پرابلم کوئی نہیں سمر جو ہے ان کا گزرہ ہلکا پھلکا سا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ہم یہاں پہ بارڈر کے بہت قریب ہیں دیو تو سیکیورٹی ریزنز ہم بہت زیادہ ہائٹ پہ جا نہیں سکتے تھرٹی سکس فیڈ تاک ہمیں وہ پرابلم ہے کیا کیا پروٹوکوز ہیں آپ کے انیملز کے لیے کتنے بندے ہائر کر رکھے ہیں فیڈنگ کتنے ٹائم کر رہے ہیں ملکنگ کتنے ٹائم کر رہے ہیں کیا روٹین ہے آپ کی ہم ملکنگ تین ٹائم کرتے ہیں اور فیڈنگ ٹو ٹائم ان کو کرتے ہیں ایک دفعہ یہ صبح ابھی ہوگی اور ایک دفعہ شام کی ملکنگ کے بعد اور ملکنگ صبح آٹھ بجے ایک ہوتی ہے ایک شام کو چار بجے اور ایک رات کو بارہ بجے اور بندے جو ہیں ڈے ٹائم میں چار بندے ہوتے ہیں جو انہوں نے فیڈ بھی ان کو کروانی ہے ملکنگ بھی کروانی ہے صفائی بھی کرنی ہے اور دو بندے رات کے ٹائم پہ ان کے پاس ان کی کیا کے لیے ہوتے ہیں چلیں سر آپ تو پیسے والی سامی تھے آپ نے پیسے لگا ہے پڑھے لکھے تیری سرچ آپ نے خوب کر رکھی ہے عام لوگ جو ہیں وہ اس کام میں کیسے ہیں کہ یہ کام ان کے لیول کا نہیں ہے سر دیکھیں اس میں جو ہے نا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں پیسے لگائیں کریں اور سٹارٹ کر لیں لیکن پیسے کی کمی ہے تو اس کو ٹائم سے کور کر لیں آپ اپنے بلیسی جانور کے اوپر اچھا کوالیٹی سیمن یوز کریں اور اس سیمن سے اگلے آنے والی آپ کی نسل امپروف ہوگی سٹیپ بے سٹیپ دوسری یا تیسری نسل میں آپ کے پاس بھی جانور تھرٹی لیٹر والا آ جائے گا اور اس کے لیے ہمارے علاقے کے جو فارمر ہیں ان کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ آسٹریلیا کا پریمیم سیمن جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس ایسکلوسیو ڈیلر سیپ ہے ہمارے پاس جنیٹکس آسٹریلیا اور ایچ آر ایم ڈیڈی کے ریفرنس ہے تو وہ اپنی بریڈ کو امپروف کریں کم پیسوں میں لیکن تائم لگے گا اس میں تو پہلے ہمارے پاس یہ ایشو آرہا تھا اور مزے کی بات وہ جو بریڈ ہوگی وہ ہمارے انوائرمنٹ میں بیماری کے اگینس بھی زیادہ ریزیلینٹ ہوگی اور انوائرمنٹ کے ساتھ ایڈجس بھی زیادہ کرے گی ہم اپنی بریڈز کو امپروف کر سکتے ہیں امپروف کر سکتے ہیں بہت امپروف کر سکتے ہیں اچھا پھر ہینڈ پہ وہی تجزیہ ہے کیونکہ آپ نے باف فارمین کی تھی آپ کو فارمین کر رہے ہیں کتنی باف ہوں اور کتنی گائے ہوں تو یہ برابری کا مقابلہ بن جاتا ہے سر سو باف ہوں اور بیس گائے ہوں تو برابری کا مقابلہ بن جاتا ہے برابری کا مقابلہ اچھا پھر لوکل سیل کیا نیسلے کو دینا مجبوری اگر کو بندہ کہتا ہے میں نیسلے کو ملک نہیں دینا چاہتا تو ایریا میں انٹرڈیوس کرنے کی کیا سٹریٹیجیز ہو سکتی ہیں سر لوکل سیل دیکھیں ہمارے آپ بھی میری طرح گاؤں سے ہیں آپ کو آئیڈیا ہے کہ نمبر آف اینیملز پر ویلیج بہت کم ہو گئے ہیں کم ہو گئے بلکہ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگوں کو جاب کرنا مجبوری بن گئی ہے فری بندہ کوئی نہیں جو ان کو چارہ وغیرہ ان کو کھلا سکے زمین کی بھی قلت ہو گئی ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہوتے تو ہمارے تو دہات کے اندر دودھ کی اگلے دو چار پانچ سالوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پوری نہیں ہوگی تو لوکل سیل آٹومیٹکلی آپ کی جنریٹ ہو نہیں ہے لیکن سر آپ نے جب ہم آپ نے ریکمینٹ کیا کہ تھوڑی گائے سے کیوں کام کر لے ان سے جو بریڈ ہوگی اس طرح کے پروٹوکول تو نہیں پھر دینا پڑیں گے آپ نے تو پروٹوکول دے لیے ایک کام بندہ یا بندی لے جائے گی گار دو تین گئے رکھے گی تو لوکل محول میں ایزلی سروائب کرے گی سب سے پہلی بات اس پہ میں تھوڑا سا کامنٹ ضرور کروں گا کہ یہ جو محول ہے نا ٹھیک ہے آپ شیڈ پہ اتنے پیسے نہ لگائیں لیکن آپ کو جانور کو فری ایکسیس ٹو واتر فری ایکسیس ٹو فیڈ کہ وہ اپنی مرضی سے جب دل کرے پانی پیئے اپنی مرضی سے جب دل کرے چارہ کھائے اپنی مرضی سے جب دل کرے بیٹھے اور بیٹھنے کے لیے کمفرٹیبل جگہ خوشک جگہ چھوٹے لیول پہ لگا لیں یہ وہ ہول آپ ہر جانور کو دیں آپ کے جو گھر کے اندر آج بھی بریڈ موجود ہے وہ تین سے چار لٹر دودھ امپروو کر جائے گی بڑی بات کرے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت ضروری ہے آپ شیڈ کے سٹرکچر کے اوپر پیسے لگائیں ایک تو وینٹیلیشن آپ کو دینی پڑے گی ہمارے لوکل جو جانور اور بلکل جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ماحول میں ایڈجسٹڈ ہے ان کو بھی ضرورت ہے تو جب آپ کی بریڈ امپروو ہوگی وہ چیزیں تو ویسی جانور کا حق ہے تو وہ تو آپ دیں دیں لیکن وہ ہم اپنے انوائرمنٹ کے اندر اپنی لیمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تھوڑے پیسوں میں اور یہ جو پانچ چھے لاک کی گئے ایوریج پڑتی ہے یہ اپنے پیسے کتنی دیر میں پورے کر جاتی ہے امتر روپے سر اس کی سمپل سی ایگزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ آج اس نے بچی دی ہے گیارہ مہینے بارہ مہینے میں اس نے انسیمنیٹ ہون ہے اور چار مہینے کی پریگننٹ ہیفرز آپ کو پتہ ہے سیل ہو رہی ہیں مارکیٹ میں چار مہینے کے بعد اور وہ اسی قیمت پر سیل ہوتی ہیں جس قیمت میں میں یہ لے کے آئے ہوں دوسر جو دین ہے اور جو جانور آپ کے پاس کھڑا ہے وہ آپ کا جو ہے نا وہ ایسٹ 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 کھڑا ہے اور آپ کی جو امونٹ ہے وہ تو بچی نے اس نے جو دے دینی ہے اس نے انکال دینی ہے شریعہ سر بیشمار لوگ پاکستان سے آپ کو دیکھ رہے ہیں ایک تو وہ آپ سے مشابرت کرنا چاہیں گے رہنمائی لینا چاہیں گے آپ کیا کیا سہولیات لوگوں کو دے سکتے ہیں آپ نے پروجیکٹس بتائیے دوسرا دل پہ ہاتھ رکھے دل کی بات بتائیے تاکہ لوگوں کے لیے وہ صدقہ جاری ہے بن جائے جو لوگ ڈیری فارمی کرنا چاہ رہے ہیں سر میں نے خود کافی خواری کر کے ڈیفرن فارم وزرڈ کر کے سیکھا ہے اور میں خود بھی اپنے جو لوکل فارمرز ہیں ان کے لیے اویلیبل ہوں ٹونٹی فور سیون اویلیبل ہوں ان کے لیے ہم اپنے فارمر کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ ان کو بہتر فیڈ ان کی کونسی ہے ان کے ونڈے کی فارمولیشن کیسے کر سکیں ونڈے کے انگریڈینٹ سے ایسے اور کہاں سے لیں ان کے لیے جو نسل کشی کے لیے جو سیمنز ہیں بہتر کوالیٹی کے وہ ہم ان کو جو ہے نا اس میں گائیڈ کر سکتے ہیں وہاں پروائیڈ بھی کر سکتے ہیں پروائیڈ بھی ہم کر سکتے ہیں ان کو اس کے علاوہ ہم باقی فارمرز کو جو ہمارے پاس تو الحمدللہ مجبوری کہہ لیں یا ضرورت ہے کہ ڈاکٹرز کی ٹیم موجود ہے تو ہم اپنے فارمرز کو اور ڈاکٹرز کے ٹھو ایڈوکیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے جانوروں کو کیش ہوئے لیکن ہمیں تھوڑا سا ٹائم ابھی لوگوں کو دینا ہوگا کہ ہم اپنی کنسٹرکشن اپنوں پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لیں بائیو سیکیورٹی کے ایشیوز کو سال کر لیں اس کے بعد ہم لوگ پبلی کے لیے اویلیبل ہیں لوگ آئیں ویزٹ کریں ایک پروٹوکول کے ساتھ وہ ہوگا وہ لازمی جو ہے نا وہ آئے چلے سر کا نمبر میں سکرین پہ یا ڈسکریپشن میں لگا دوں گا خامخواہ تنگ نہ کیجئے گا ہر بندہ مصروف ہے اور سر ابھی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد جلدی جب اس فارم پہ آئیں گے اور آپ کو اور بڑی بڑی خوشخبریں اچھی باتیں ہم بتائیں گے انشاءاللہ فیلحال آپ سب کا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ